اپنے گھر کو پاک کرنا ہے اور خاص طور سے تین بیدتوں کو کنٹرل کرنا ہے یہ تین بیدتوں کنٹرل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ باقی بیدتیں پر کنٹرل میں آئیں گے لیکن یہ تین بیدتیں جو ظاہر کرتی آپ کون ہیں وہ کون سی تین بیدتیں ہیں اور اس معاملے میں اگر خواتین آگے بڑھ جائے تو انشاءاللہ یہ بیدتیں کنٹرل میں آ جائیں گے میں نہیں کر رہا ہوں کہ یہی تین بیدتیں ہیں لیکن یہ بھی تین ہے اس پر کنٹرل ہو جاتا ہے تو بہت سارا ہو جاتا ہے پہلا پیدائش کی بیدتیں انسان پیدا ہوتا ہے ہم کتنی بیدتیں کرتے ہیں سنت چھوڑ کے سنت ہے ساتھ و دی نقیقہ کرنا اس کے بال تراشنا اس کے اچھا سنام رکھنا اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر سنیا چاندی یا رحم تقسیم کرنا اور صحابہ سے ایک عمل ملتا ہے جو سر کے بال نکال دیتے ہیں سر مون دیتے ہیں تو اس پر دودھ میں زافران ملا کے لگانا یہ کام کرنا ہے اب یہ چھوڑ کرنا چھٹی مناتے ساتھ و سے ایک دن پہلے چھٹی کی ہے آئیے دعوت ہے آپ کو لڑکی ہے تو چھٹ چھٹے کھلونے لاتے لڑکا ہے تو چھٹ چھٹے چیزیں لاتے کیوں لاتے واللہ والم ایسا عجیب اخیدہ ہے لڑکی ہے اس کو جہز دینا جب تے چھٹ چھٹے سامان آئیں گا بڑیوں گئے تو تا بڑا بڑا سامان آئیں گا چھٹی میں وہ لاکی دیتے جیسا اب ابھی سے بیٹی پر آیا دھنے تمہارے پر بوجھ آگیا ابھی سے ہم مدد کر رہے تمہاری لالکا دے رہے تو لوگ چیزیں لاتے گھر کی عورتیں جمع ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں کیا کاجل واجل نکالتی ہیں گھی کا کاجل تیل کا کاجل یہاں پینا جا رہا ہے اللہ وہ عالم کیا یہ یہ کریں گے اس کے بعد چھلا کریں گے چالیس دن چالیس دن کیا کرتے چھلا کرتے چھلا جو بھی بھرے ابھی وجود میں آتھ والے گود بھرائی کی رسم وجود میں آیا بچہ ہونے والا ہے تو گود بھرائی کی رسم یہاں تو وہ چلتا ہے آپ کے پاس گود بھرائی کی رسم میں آجانا کھانے بچے نے کارنام انجام دے دیا آپ آجائیے کھانے کو اولاد ہونے والی نا تو آپ آجائیے اب بچہ پیدا ہوں گا چالیس دن پھر کھانے کو آئی بھائی کیوں چھلا آپ کو برا لگے گا لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ ولی ماہ ثانی ہے یہ اب میں پھر ولی ماہ منانے جا رہا ہوں چالیس دن ہو چکے میری بیپا چھوئے آؤ اور کھاؤ لول بجا بجا کے لوگوں کھلا رہا آئیے کھائیے میرا پھر ولی ماہ ہونے والا کیسی بہائی عجیب نہیں تک رہا آپ کو یہ چیز کر رہے ہیں لیکن شرم تو ہم کچھ ہوئے نہیں بس لوگوں نے کہہ دیا چلہ کرنا تو کرنا ہے کیا وجہ ہے کچھ پتہ نہیں بس ولی ماہ منانا ایک بار ہو گیا نا بار بار آپ لوگوں کو بلائیں گے چلے کر کر یہ تو ہی نہیں ثابت ہے لیکن ساتھوہ آخیغہ نہیں کریں گے باقی سب بیدتیں کریں گے اس کے علاوہ سب بلی آپ کیا کرنا ہے یہ مت بولو نہیں ساتھوہ دن جو ہے نا بھو ہمارے گھر پہ نہیں ہے میری بیوی میرے گھر پہ نہیں ہے اور بچہ بھی بیمار ہے اب تو جلی کرنا چاہیے آخیغہ بیمار ہے تو اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ اولاد رہن ہوتی ہے آخیغہ کہ بدلے اس کو چھوڑانا پڑتا ہے ان کو رہن دے وہ دیکھ کر رہن سمجھتے ہیں نا کوئی چیز دے کر کوئی چیز لی جاتی ہے اگر آپ نے وہ رہن اپنا چیز ہونا چھوڑانا ہے تو رہن واپس کرنا پڑتا ہے چھوڑانے کے لئے رہن کوئی چیز دینا پڑتا ہے آخیغہ کرو سب بہانے بہتے ہیں ہم بس شریعت پر عمل نہیں کرنے کی صحبت آخیغہ باتنے بھی چلتا نا تو پھر کیا ہے گورنمنٹ بول رہی ہے کہ آپ کو ٹیکس پہ کرنا یہ ڈیٹ ہے اس کی فائنل ایڈوانسٹ ہے جو لوگ پہ کرتے ہیں 15 دسمبر آئیں گی سپٹیمبر کی چلے گی ڈیٹ 15 آئیں گی دسمبر تو پہلے ایڈوانسٹ ٹیکس پہ کرنا ہے ایک دن آگے بچھنے ایڈویشن کو ایسی بولتے نہیں بات نہیں ملتا نا فیس زیادہ بھر کے ایگزامینیشن کے فیس کو ایسی بولتے نہیں مطلب ایکسٹر فیس بھر دیں گے نا نا ٹائم پر ہونا ایکسٹر ٹائم بیسور ٹائم آخیقت تو چلتا نا بعد میں بھی علمہ نے بولے ہو چکتا تو بعد میں کریں گے دیکھیں آپ تو پہلی بیداتیں کنٹرول کیجئے پیدائش کی بیداتیں کنٹرول کرنا ہے تو سنتوں کو لائیے تو بیداتیں خود نکل جاتی ہے دوسری بیداتیں نکاح کی بیداتیں چونکہ پیدائش کی وجہ نکاح ہوتی ہے لیکن نیکس فیز ملیا پیدائش کی بات نکاح نکاح کی بیدت ہے اور یہ سب بیدتیں عورتوں کو کنٹرل کرنا ہے سب سے بہلے مردوں کو دیکھا ہے کوئی نکاح نہیں کہا چھلا چٹی اور چھپکے سے جا کے مائکے میں سب کلنگ چھلا چٹی اب آپ پوچھیں گے کیا ہوا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہمیں تو قرآن پڑھے یہ پڑھے دین پر پر چلے کچھ نہیں کر کچھ نہیں ہوا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا دوسری بیدت ہے نکاح کی بیدت ہے اب نکاح کی کیا کیا بیدت ہے مجھے میں کیا بتاؤں ہماری شادیاں نہیں ہوئی اس لئے کہ نکاح کی بیدت اتنی اجاد کر لیا ہمیں شادی تائے ہونے کا ایک رسم تاریخ کا رسم شادی تائے ہوگی تو اس سے آٹھ دن پہلے سے حلدی مہندی سانچک اور پتہ نہیں یہ وہ عیدیاں اگر عید آگے بیچ میں تو اور کیا 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 رسم چلتے رہے تھے اس کے بعد شادی ہوگی اللہ اللہ کر کے تو پہلے جمعہ کی دستے جمع کی تیرسے جمع کی چاپتے جمع کی چلی چرہ بھی رسم کا معاملہ ختم ہی نہیں ہو رہا مطلب بیدتوں کا معاملہ ختم ہو ہی نہیں رہا اور بڑے احترام سے منا جا رہا ہے اب دنیا میں ہے تو یہ سب کرنا پڑتا ہے دنیا میں ہے نہیں کہا اگر یہ سب کرنا ہے تو پھر ٹھکانہ ہم اپنا سوچ لے کیا بن سکتا ہے اور اگر آخرتہ گھر چاہیے تو پھر اس کے حساب سے بلاننگ کرنا پڑے نہیں ہوگی اسی میں لکا ہوا ہے اسے اس کو کنٹرل کرنا ہے اور یہ بھی عورتیں ہی کر سکتی ہیں مرد نہیں کر سکتے ہیں ایک مرد بہت غصے میں آ جا رہا ہے کوئی شادی میں بیدت نہیں ہوں گی اب شادی کے دن آپ دیکھیں گے وہ بیچارہ باہر گھر کے بٹھا ہوا کرسی پہ اور اندازہ ڈھول کی آواز آ رہی آپ بولتا ہے رہ حضرت تم تو بولتے تھے یہ نہیں کرنے دوں گا رہے یار حکال دی میروں گھر کے باہر تم کو جاؤ غالیب آگئے وہ رسومات ہوں گے عورتیں بولی جاؤ تم ہلتی مہندی ساچک کھیل لو تم کیا کرنا کرو عورتیں نہیں کر رہی تو مرد کھیلیں گا ہلتی مہندی مہندی لگانا جائز ہے لیکن اس کا رسم کرنا جائز نہیں مرد جائیں گا ساچک لے گی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوں گا کیا بتائی آپ ختم کنٹرول بیدتیں کنٹرول میں آ جائیں گی تو میں ماں بہنوں سے اپنے بیدتیں کروں گا سب سے پہلے آپ کیجئے چونکہ یہ وہ بیدتیں ہیں جس سے آپ کا عقیدہ آپ پہنے پتہ چلتا ہے ایک آدمی سو باتیں کر لے جی کتاب و سنت کی اس کی شادی سنت میں نہیں ہو سمجھ جائے یہ کیا ہے سو باتوں یہ وہ ایسا ہو ایسا اور شادی تو پڑھا کے پھڑھ رہے یہ تو مجوسیوں کی شادی ہوتی پڑھا کے پھڑھ کر مسلمان شادی نہیں ہوتی پڑھا کے پھڑھ کر آتیج بازی آنک کو جلانا یہ اسلام خوشی گذار کی آتیج بازی کرنا آنک جلانا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے یہ پارسیوں کا آنک پرستوں کا جو آنک پر ایمان رکھتے ہیں نار ایمان جو اللہ بھی نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں خوشکر ابنے رب کو آنک جلاتے ہیں پھر کہے کہ کتاب و سنت فیل ہو گئے نا اب آپ زندگی پر علاون کر رہے ہیں اور کتاب و سنت کی والدوں بھولتے ہیں رہے ان کی شادی نا ایسی تچا کوئی بات نہیں ماننے گا تو اس سیکنڈ چیز ہے تھرڈ بیدتے کونسی کنٹرل کرنا ہے وہ ہے موت کی بیدتے یہاں بھی پتہ چل جاتا ہے آپ کون ہے زندگی پر کتاب و سنت بات دفنا رہے تو پھول آر چدر یہ وہ حلدیاں لے جا کے دال دیں خبر میں زمزم کا پانی دال رہے یہ اڑا رہے وہ پھوک رہے وہ دال رہے یہ کیا ہے نہیں یہ ہمارا دفنا رہے کا طریقہ ایسی ہے پھر کہا کہ کتاب و سنت کی بات زندگی پھر کرے آپ نے کہ آپ کی مجید جو ہوتی وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے نہیں اپنے ڈولا ایسی چھونا عورت ہے تو کالی چدر ہونا مرد ہے تو حریہ لال چدر ہونا آیت الکرچی لکھی ہونا چاروں کھل لکھے ہونا یہ سنت ہے کیا آپ سن کے زمانے میں انسان جس چیز سے مرتا وہ چیز پر اٹھا کے لے جاتے دفنا کے آ جاتے لے کرو چار پھائی مرا چار پھائے لے گئے تتفین ہوگا آپس لا گیا ہے دی چار پھائی اگر چادری طاقت ہوتی تو خرید کے واقع سفید لائی جاتی نہ ہوتی جو کپڑے ہوتی اورنے کی روز کی مدرہ کی چادر اس میں دفنا دیا جاتا تین ہوتی تو ٹھیک نہ ہو جتنی ہڑا دیا جاتا ہے ختم ہو جاتا یہی تھا اتنا ہی سمپل تھا پھر کتاب و سنت کی بات ہو رہی ہے تو یہ بیدتوں کو ہم کو کنٹرول کرنا ہے اس کے علاوہ مہینہ واری ہیں اس کے علاہ ہفتے واری ہیں وہ تو انشاءاللہ ہوں گی لیکن یہ وہ بیدتیں جس سے ہمارا عقیدہ ہم کونے پتا چلتا ہے یہ کام ہم کو بہت ضروری ہے کرنا